السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک ہوں میٹ کرتیں کہ آپ سب اگرم ٹھیک ہوں گے بھئی پٹارہ کے جھوٹ کا تو پٹارہ ہی کھلنا بان نہیں ہو رہا ہے اتنے جھوٹ بولتی ہے یہ عورت اس نے ویڈیو شروع کی بولتی ہے میں باہر گئی تھی کچھ کام سے گئی تھی وہاں سے آئی ساڑھے پانچ بج گئے تھے اور اس کے موہ سے صاف نجر آ رہا ہے کہ وہ ابھی ابھی سو کے اٹھی ہے اس کا موہ پورا سجا ہوا نجر آ رہا ہے اور اگلے ہی سین میں جب وہ بتا رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنے شو کلیکشن شیئر کروں گی تو پیچھے دیکھو تو اندھیرہ نجر آ رہا ہے اور یہ عورت دھڑا دھڑ جھوٹ بولتی ہے ہڑا ہڑ جھوٹ بولتی ہے اور لوگ آ جاتے ہیں کمنٹ میں ہمیں کوسنے ہمیں گالیاں دینے تو تم لوگوں کو دھوپ کے مر کیوں نہیں جاتے تم لوگ دھوپ کے مر جانا چاہیے تم لوگوں کو تمہاری مالکین ساپ جھوٹ بتاتی ہے اس کے تھوبرے پر ساپ لانت برستی ہے وہ آ کے جھوٹ جھوٹ بول رہی ہوتی ہے اور تم لوگ آ کے الٹا ریاکشن والوں کو گالیاں دیتے ہیں ریاکشن والوں کو کوستے بدوائیں دیتے ارے تم لوگوں کی جھولی میں جا کے گریں گی وہ ساری کچھ اور دوسری بات یہ جو سپورٹر کے نام پر یہ جو چار بیٹے ہیں ہاں جو ڈالر کے بھوکے لالچی گدار اور کیا بولوں مسنے کہیں کے یہ لوگ بیٹھ کے اس کے اوپر پردے ڈالرہے ہوتے ہیں ارے بھائی جا کے دیکھو تمہاری مالکین کتنی بڑی جھوٹی اور مکار ہے اپنی ویڈیو میں کتنا جھوٹ بول رہی ہوتی ہے وہ تم لوگوں کو شرم نہیں ہتی اس کی سپورٹ کرتے ہوئے لانت ہے تم لوگوں کے اوپر مر جاؤ کدھر جا کے ڈھوکے اب آپ لوگ بتاؤ کیا کوئی بھی عورت ایسی ہے اگر آپ لوگ نتاشا کو دیکھ لو یا جتنے بھی یوٹیوبر ہے ان لوگوں کو دیکھ لو اپنے گھر کی روٹنگ بتا رہے ہوتے ہیں وہ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں ان لوگ بچوں کی فکر میں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں ہر ایک گھر کی ایکٹیویٹی میں اگر کہ کوئی یوٹیوبر ایسا بھی ہے نا کہ اگر وہ گھر کا کام خود سے نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی وہ نوکروں کے پیچھے لگ کے یا ہیلپروں کے پیچھے لگ کے وہ کام کروا رہا ہوتا ہے ہر ایک کام میں ان لوگوں اگر کورا کام خود نہیں بھی کر رہے ہوتے تو تھوڑا بہت تو کری رہی ہوتے ہیں اگر کہ آپ لوگ ارمان ملیک کی بیویوں کو دیکھو گے تو وہ اپنے بچے کو کھانا خود بنا کے کھلا رہی ہوتی ہے کبھی وہ ارمان کا کھانا بنا رہی ہوتی ہے کبھی ان لوگ بیٹ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبٹ کر رہے ہیں مطلب کچھ نہ کچھ ان لوگ کرتے ہیں حالانکہ ان لوگوں کو ملین میں بیوز جا رہے ہیں ان لوگوں کی میں تو بولتی ہوں اس سے کمپیریزن کچھ ہی ہی نہیں یہ دو ٹکے کی عورت ہاں جو دو لاکھ ویوز نہیں لے پا رہی ہے جس میں سے ایک لاکھ تو یہ بائی کرتی ہے ہاں اس کو پچات اجار جو گھدی عورت کو ویوز نہیں آ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے گھر کا اس کو ایک کام نہیں کرنا ہوتا ہے کچھ نہیں اور اوپر سے آکے جھوڑ بولتی ہے اور کون یوٹیوبر کی اس طرح سے روٹین ہے بھئی جو پورا دین سوتے ہیں پوری رات جاگتے ہیں دو گھنٹے کا لوگوں کو سی بنانے کے لیے ویڈیو بناتے ہیں اور یہاں پہ آکے سمپتی لیتے ہیں کون یوٹیوبر کرتے ہیں اور جو لوگ بھی لیٹ طلب کے جاگتے ہیں اور لیٹ اٹھتے ہیں تو وہ لوگ اپنے ویڈیو میں مینچن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنے بجے اٹھے ہیں ہم اتنے بجے سوئے ہیں لیکن یہ عورت آکے جھوڑ بولتی ہے یہ صبح صبح اٹھ گئی یہ کام کر لی صبح سے باہر تھی یہ تھی ہرے بس کر دے مسنی جھوٹی کہیں کی مکار عورت کتنا جھوڑ بولیں گی تیرہ چہرہ گوائی دیتا ہے کہ تو ابھی سو کے اٹھئے پھر آکے بولتی ہے میں صبح سے اٹھئی ہوئی ہوں ڈک کے مردیا منوس اچھا شوش وغیرہ کو دیکھ کے بول رہی ہے کہ میں نے ساری چیزیں باہر نکالی ہوں سامنے رہیں گی تو یاد رہیں گی کبٹ وغیرہ میں رہتی ہے تو میرے دماغ سے تو نکال جاتی ہے کیونکہ میں کام میں اتنا مشروف رہتی ہوں یہاں وہاں نکلی رہتی ہوں نا تو میرے دماغ میں تو نہیں ابھی تیرے دماغ میں سرو سے ہی کچھ نہیں رہتا ہے گھر کا نیل کٹر طلب کے نا وہ گھوچو گھدیڑی سامال کے رکھتی ہے وہ گھوچو ہے نا جو وہ سامالتا ہے ہر ایک چیز چاہے بچوں کے پیپر ہو بچوں کے برد سرٹیپٹیک ہو یا جو بھی گھر کے جتنے بھی ڈاکیمنٹ ہو یا تیرے بینک کے ڈاکیمنٹ ہر ایک چیز وہ سامال کے رکھتا ہے کیونکہ تو ادھر ادھر نہیں نکلتی ہے تو یاروں میں بیزی رہتی ہے تو ٹانگیں اٹھا کے سونے میں بیزی رہتی ہے تو عیاشیوں میں بیزی رہتی ہے تو جی جاؤں کے ساتھ بیزی رہتی ہے تو حرام رستے ناجائز رستے ہیں نا نبھانے میں بیزی رہتی ہے اس کے لیے گھر کے جمعیداری نا اس نے لے کے رکھا ہے سمجھی بے شرم گھٹیا عورت جیسے کچھ نیا بتا رہی ہے نا کہ میرے دماغ سے نکل جاتا ہے جیسے آج کل ہی نکل جا رہا ہے پہلے تو بڑا یہ ارینج کر کے ساری چیزوں کو دیکھ کے رکھ کے چلتی تھی مکار کہیں کی اور پٹارہ اتنے سارے چوتے دکھا دکھا کے بول رہی ہے میں نے یہ نہیں پہنی میں نے وہ نہیں پہنی میں نے یہ لی تھی گاؤں میں نہیں پہنی یہاں نہیں پہنی وہاں نہیں پہنی پہلے پٹارہ پہلی بات تو جو لوگ اس کی ہیلپ کرتے تھے اس کے بچوں کی پڑھائی کے لیے اس کے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے وہ لوگوں کو سوچنا چیئے کہ یہ عورت کتنی بربادی کر رہی ہے کتنے پیسوں کو آگ لگا رہی ہے کہ وہ بتا رہی ہے اپنے موں سے کہ میں یہ کھرٹی ہوں وہ کھرٹی ہوں یہ پڑھا رہتا ہے میرے دماغ میں نہیں تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بھی چیز گھر میں پڑھئی ہے وہ بھی چیز گھر میں پڑھئی ہے تو اس نے پتا چلتا ہے کہ جو لوگوں کو ضرورت ہے جو لوگ ڈیزاب کرتے ہیں آپ لوگوں کی ہیلپ نہیں کر کے ایک عیاش عورت کو آپ لوگ بڑھاوہ دے رہے ہیں جس سے وہ ان لوگوں کا حق کھا رہی ہے اور آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا آپ لوگ سواب کے لیے کر رہے ہیں آپ لوگوں کو دعا ملیں گی اس کے بچوں کی تو نہیں آپ لوگوں کو اس کے بچوں کی دعا نہیں ملیں گی لیکن جو لوگ ڈیزاب کرتے ہیں ان کی بدعا جرور آپ لوگوں کو لگیں گے کہ اس ایسی گھٹیا عورت کو آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں جس کو قدر نہیں ہے جس کو پڑھائی کی کوئی ویلیو نہیں ہے جس کو بچوں کی قدر نہیں ہے اس کے بچوں کی حالت دیکھو اس کے بچوں کے لیے تم لوگوں نے اس کی ہیلپ کیے تھے اس کو سپورٹ کیے تھے بچہ کاٹ کھیلتی ہے ہمیشہ کہاں ہیں اس کے بچے کیا پڑھائی کر رہے ہیں کہ اس طرح سے نجر آتے ہیں اس سے زیادہ اچھے تو بچے اس کے تب رہتے تھے جب یہ مشہور نہیں ہوئی تھی کم سے کم ان کے بال بنے ہوئے رہتے تھے کم سے کم ان کے ہاتھ پہر سڑے ہوئے نہیں رہتے تھے اور ابھی دیکھ لو یہ عورت اتنی عیاش ہو گئی ہے کہ یہ کوئی چیز پہ توجہ نہیں دیتی ہے بچوں کو اسکول سے نکال دیئے ٹیوسن سے نکال دیئے صرف اور صرف طیبہ اسکول جاری ہے اور ٹیوسن جاری ہے باقی اس کے نہ بڑا والا اور نہ چھوٹی والی نہ اسکول جارے نہ ٹیوسن جارے نہ کاری صاحب گھر میں پڑھنے آ رہے تو تم لوگوں کو نہ لانت ہے جو لوگوں نے اس کو بڑھاوا دیئے دوسری بات یہ جو بول رہی نا میں نے ایک بار بھی نہیں پہنی تھی تو یہ ہوتلوں میں پہنتی ہے یہ سب چپلے اور جوتے ایک ایک بار سری فیک ایک بار پہنتی ہے باقی یہ شوٹ کے پیچھے کا جو اس کا ڈراما ہے نا وہ بھی آگے جا کے بتاتی ہو اور یہ کھائے قسم کے یہ جوتے چپلے کھریتی ہے اور پھر اسی طرح سے پہنکتی ہے یہ ہوتلوں کے روموں میں پہنتی ہے سری فیک ایک بار اس کے لیے نا ساری جوتے چپلے ایسی کے ایسی پڑھی ہے جو دیکھ رہی ہے کہ ایک دم نوی ہے ایک بار دو بار پہننے سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ وہ واپرے گئی ہے پہن کے انسان جب چلتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے پہن کے جب بیٹھ کے آرام سے شوٹ کرواتا ہے یا گندی پچھریں بنواتا ہے یا کسی کو اپنے آپ کو بولتے ہیں نا وہ دکھاوا کر کے اپنے آپ کی نمائش کر کے اتار دیتا ہے دو تی منٹ میں تو جوتوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ پہنے ہوئے ہے کہ نہیں ہے اچھا اس نے پہلے پرس بتائیے جوتے بتائیے کہ یہ ساری چیزیں مجھے کسی نے ملیشیا میں گفت کی کسی نے مجھے تھائیلنڈ میں گفت کیا کسی نے کہاں پہ گفت کیا تو کیا اس کو گفت کرتا کوئی اور یہ نہیں بتاتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کو کسی نے گفت نہیں کیا یہ وہاں پہ گئی تھی شوٹ کروانے کے لیے اور اس نے وہاں پہ یہ ساری چیزیں یہیں سے لے کے گئی تھی کچھ چیزیں کچھ چیزیں اس نے وہیں سے خریدی ہے وہاں پہ اس نے شوٹ کروائی ہے اور پھر وہ ساری چیزیں یہ واپس لے کر آئی ہے اور یہ جھوٹی ہے مکار ہے جو بول رہی ہے کہ مجھے گیفٹ ملاتا گیفٹ نہیں ملاتا پٹارا وہ جو نینہ کے لیے کفوہ اڑائی گئی تھی نا کہ بولڈ شوٹ کرواتی ہے اور ڈاک سائٹ پہ پچھریں بکتی ہے اس کی ویڈیو بکتی ہے تو وہ نینہ نہیں پٹارا تھی اور یہ بات میں ایوہ ہی نہیں بول رہی ہوں کیونکہ یہ پہلے بھی یہ کر چکی ہے آپ لوگوں نے دیکھئے نا اس کی پچھریں چھوٹی چھوٹی وہ ایسے ایسے کپڑے میں جو کہ بولنے کے لیے بھی انسان کو سرم آئے کبھی گرین میں تو کبھی کونتے چھوٹے چھوٹے اسپورٹ برا میں تو کبھی کس میں تو کبھی کس میں یاد ہے نا آپ لوگوں کو وہ ساری پچھریں تو وہ ساری پچھریں ہیں نا صریف اور صریف بی آئی او کی نہیں تھی جی او کی بی آئی جی او کی نہیں تھی صریف وہ بکی ہوئی پچھریں تھی اور اس کی تو رسیدے بھی آئی ہے وائٹی پہ بہت ساری پچھروں کی رسیدے بھی آئیے اور یہ بولڈ شوٹ کر کے وہ یہ ویڈیو پچھریں اپنی ڈاک سائٹ پہ بھی ڈالتی تھی اور ابھی بھی ڈال رہی ہے جس کی وجہ سے یہ بول رہی ہے میں موڈل بنوں گی یا ہتنی جیسی موڈل دیکھیں آپ لوگوں نے کئی پہ دیکھیں کہ کسی نے برینڈ کھولا اور خودی اس کے اندر امہ بن کے اس میں ہتنی جیسی موڈل بن کے اس کے اندر شوٹ کروایا دیکھا ہے آپ لوگوں نے نہیں نا کیونکہ نا کوئی ایسے نا پانڈو پنے کرتا نہیں ہے یہ پانڈو عورت خود ہے جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے سمجھتی میں بہت بھاری دیکھتی ہوں میں دبلی پتلی سلیم اور بہت زیادہ خوبصورت ہوں جو میں موڈل بنوں گی یہ موڈلنگ کے نام پہ نا ہوگا پوٹو شوٹ ویڈیو شوٹ جو صرف دکھانے کے لیے سوٹ پہنا جائیں گا اور اس کے بعد میں کچھ اور پہنا جائیں گا سمجھا رہی ہے آپ لوگوں کو اس کے بعد میں وہ ساری ویڈیو پچھر ہے آپ لوگوں کو نہیں دیکھنے ملیں گے کیونکہ وہ بکیں گی ڈاپ سائٹ کے لیے وہاں پہ یہ بیچیں گی اور اچھے خاصے پیسے کمائیں گی جو کہ پہلے سے کماتے آر یاد تلق کے وہ کام اس کا کبھی بند نہیں ہوا ہے اتنا ہے کہ پہلے کے پروف آ گئے تھے ابھی کے پروف نہیں آ رہے کیونکہ ہر کسی کو ڈھرا دھمکا کے پولیس کی دھمکیاں دے کے تو کسی کے موں میں پیسہ بھر کے تو کسی کے چینل بنوا کے نا اس نے سب کے موں بند کروا دیے لیکن آئیں گے انشاءاللہ ابھی کے بھی اس کے پروف آئیں گے ایسے ہی تو وہ بات نہیں اٹھی تھی نا نینہ والی مجھے نہیں پتہ نینہ آپ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے لیکن اس طرح کی پچھر نینہ کی بھی آئی تھی تو نینہ بھی کرتی ہوگی بھئی ہمیں کیا پتہ لیکن یہ کرتی ہے یہ بات سچ ہے پہلے یہ باہر جا جا کے وہ شوٹ کرتی تھی پھر بعد میں یہ گھر میں وہ شوٹ کرنے لگی اور یہ والا روم بھی اس کا وہی سوٹ کے لیے تھا اور اب اس روم کے وہ پورا ڈیکوریٹ کر کے اور زیادہ اچھے سے وہ شوٹ کریں گی کیونکہ فرمائشیں ہوگی نا وہ مطلب کہ تھوڑا الگ بیک گراؤنڈ چاہیے یہ چاہیے تو اس کے لیے کبھی یہ بیچ والا جو اس کے دونوں روم کے بیچ والا سینٹر ہے کبھی وہ سجا دیتی ہے تو کبھی یہ روم سجا تو کبھی وہ روم سجا آپ لوگ خوش سوچو نا نیچے کا روم ہے مطفیٰ کا روم ہے سب کوئی روم کیوں کھالی پڑے رہتے ہیں ہر جگہ پہ نا یہ الگ الگ بیک گراؤنڈ لے لے کے نا وہ سارے کام کرتی ہے اور پھر ہوتیلوں میں جاتی ہے ہوتیلوں میں جا کے بھی وہ سب شوٹ کرتی ہے اور باہر بھی نکلتی ہے شوٹ کرنے تب ہی تو رات کو ڈھائی ڈھائی وجہ اس کے گھر کی بیل بستی ہے پھر وہاں سے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جب ایتے شوٹ عورتیں کرتی ہے تو پھر اگلا کام ان کا کیا ہوتا ہے شوٹ قتم ہونے کے بعد تو آپ لوگ سمجھدار ہے اشارہ ہی کاپی ہے تو جو مین اس کا دھندہ ہے نا وہ یہ ہے یہ سب تو بیجنیس اور یہ سب ہے نا صرف وہ دھندے کی آڑ میں نا ایک سامنے دکھانے کے لیے تاکہ لوگوں کو جو سوال ہے نا کہ اتنا تو ویوز میں آ رہے جتنی خرچہ کر رہی ہے تو صرف دکھاوے کے لیے یہ بیجنیس کا ڈراما کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو لگے کہ بیجنیس کر رہی ہے تو پیسے آ رہے ہیں اتنی یہ چالو عورت ہیں اور آپ لوگوں کو تو میں نے کتنی بار بتا چکی ہوں اگر یاد ہوگا کہ صبح کے ٹیم پہ اگر ہی اپنے مو پہ رکھتی تھی کیمرہ تو اس کے مو پہ ہمیشہ میکپ پکڑا گیا ہے اب نہیں رکھتی ہے یہ کیونکہ بار بار اس چیز کو پکڑ کے میں ہائلائٹ کرتی تھی تو اس نے کیا کی ہے نا اب مو پہ کیمرہ نہیں رکھتی ہے پوری سجن ترنے کے بعد میں مو دھونے کے بعد میں نا یہ مو پہ کیمرہ رکھتی ہے ورنہ یہ اب نہیں رکھتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ میں سچ بولتی تھی اچھا تھوڑی سی بات کر لیتے انہوں کی کہ انہوں نے چاہے لے کر آئی اس نے بولی دیکھو انہوں چاہے بھی لے کر آگئی دھوترا کب کس کا ہے اور باگو میں اس کے وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی حلیمہ بھی تو وہ بھی اس سے پوچھ رہی ہے دھوترا کب کس کا ہے تو انہوں نے بولی میرا تو بلتی ہے ٹھیک ہے آ جاؤ مطلب کہ حلیمہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے اب لوگ بھولیں گے شاید وہ نہیں پیتی ہے تو نہیں وہ برابر چاہے پیتی ہے وہ بھی پٹارا کی طرح چاہے کی تلپی ہے کیونکہ جتنی بار بھی حلیمہ سے پوچھا گیا ہے چاہے پی ہوگی تو وہ ہاں بولتی ہے تو مطلب کہ اس کو اگڑم یہ ضلیل کر کے نوکرانی بنا کے پوپ راپر مالکین بن کے رہتی ہے وہ بچی کو دن ایسٹریم بھی نہیں لے کے دی اور آج اس کو چاہے کے لیے نہیں پوچھی اور اتنا کام کرواتی ہے یہ انہوں سے زیادہ حلیمہ تے کام کرواتی ہے گسے پٹے کام بھی حلیمہ تے کرواری ہے لیکن تعریف انہوں کی کر رہی ہے کہ انہوں نے میرا بڑا ساتھ دی ہے انہوں ہے تو ہم لوگ بے دھڑال بہر نکل جاتے ہیں انہوں کے حوالے میں بچے چھوڑ کے چلے جاتی ہوں اور میں بڑے ہی بے فکر ہو کے میرا باہر کا سارا کام کر رہی ہوتی ہوں انہوں ہے اور پھر اینڈ میں بولیے کہ حلیمہ ہے تو یہ لوگوں کا ٹیمپاس ہو جاتا ہے لکھ دی لانت ہے تیرے پر گھٹیا اورت انہوں کیا کرتی ہے انہوں کھلی کھانا بنا رہی ہے نا کچن وغیرہ ساف کر دیتی ہے یہی سارا کر رہی یہ باقی کپڑا برتن جھاڑو پوتا سارا ساف سپاہیاں پوچ پاچ کرنا سارا کچھ تو حلیمہ سے کروا رہی ہے اور تاریفیں تُنہے صرف انہوں کی کی اور انہوں کی ماں اتنی بے شرم گھٹیا گلی چورت ہے جو بیٹیوں کو بیچ بیچ کے پیسے کماتی ہے اب ایک بات بتا پٹارہ کہ میں نے تو سنی کہ جھاڑو علی چڑیل کی طبیت خراب ہے اور اس کی شادی شدہ بیٹی اس کے پاس میں آ گئی ہے اس دیکھنے کے لیے اس کا خیال رکھنے کے لیے لیکن تُو اتنی گری ہوئی ہے کہ تُو نے انہوں کو نہیں بھیجی کہ جا جا کے تُو اپنی ماں کا خیال رکھ نہیں تیرے کو زیادہ ضرورت ہے نہیں کیونکہ تجھے ٹانگیں جو اٹھانی رہتی ہے ہے نا گھر کے کام اگر انہوں نہیں کریں گی تو تو مر جائیں گے تیرے بچے تو بھوکے پیاسے اور تُو بھی مر جائیں گی کیونکہ تے کو وہاں پہ تھی جہاں تھے تم لوگ نے فلائٹ پکڑے تھے کہیں پہ بھی انہوں نہیں تھی ہوتلوں میں تُو نے تو بچے وہاں پہ بھی اکیلے چھوڑ چھوڑ کے چلی گئی ہے اتنی تُو گھٹیا اور گلی چورت ہے سمجھ آئی اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب یہ دوبائی گئی تھی اس کا بھائی گاؤں تھے کام نندے چھوڑ کے آ کے اس کے پاس بیٹھ گیا تھا ابھی رمضان گاؤں گیا تھا تو اس کی بھا بھی آ کے یہاں پہ بیٹھ گئی تھی مطلب اس کو جب ضرورت رہتی ہے خاندان کا کوئی نہ کوئی اٹھ کے آ کے اس کے پاس میں نوکر بن کے رہنے لگ جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے پھر بھی جب بھی اس کو سمپتی چاہیے رہیں گی نا بولیں گی پورے خاندان میں سے کوئی مجھے کبھی کچھ ہیلپ نہیں کیا ہے کوئی میرے تاتھ نہیں کھڑا ہوا میں ہمیشہ اکیلی تھی میرے لیے کوئی نہیں آگیا آتا ہے میری ہلپ کوئی نہیں کرتا ہے ارے پٹھارا تیرے ویڈیو سے دیکھتا ہے لوگوں کو کہ کون تیری ہلپ کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے اور تو کتنی مظلوم اکیلی معصوم ہے نا وہ بھی ہمیں دیکھتا ہے لیکن لانتی عورت تیرے سے نا جھوڑ بولے بینا نا تیرا کھانا حجم نہیں ہوتا ہے اتنی تو لانتی کردار عورت ہے اور آپ لوگوں نے تو دیکھا یہ ہے کہ اس کو جب بھی ضرورت رہتی ہے نا بچے سمالنے والا کوئی ہو یا نہ ہو یہ بچے چھوڑ کے اپنی عیاشیوں کے لیے نکل جاتی ہے تو یہاں پہ یہ بچوں کا نام لے کے سمپتی نہ لے کہ یہ دیکھ رہا تھا تو میں باہر گئی وہ تھی میرے بچوں کو دیکھ رہی تھی تو میں باہر گئی نہیں تیرے بچوں کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں رہتا ہے نا تو بھی تو عیاشی کے لیے نکلی جاتی ہے تو بچہ کٹتے تو کھیل مت اور اتنے ایک اور ڈائلوگ ماری ہے کہ مشکل کے وقت کوئی ساتھ رہتا ہے تو وہ بھولنے والی چیز نہیں ہے نئی پٹھارا تیرے ہر مشکل کے وقت جو جو تیرے ساتھ تھا نا تنہیں ان کو ہے نا جلیل کروائیے سلمہ کوئی لے لو اگر سلمہ نے اس کے ہر مصیبت میں ہر مشکل میں اس کا ساتھ دی میں مانتی ہوں کہ غلط چیز میں ساتھ دی اس نے اور اس کو اس کا سلح ملا سلح مل گیا ہے نا اس کے بعد میں میں اس کو کچھ بھی نہیں بولوں گی کیونکہ بولتے ہیں نا مقفات عمل ہوتا ہے وہ ہو گیا سلمہ کے ساتھ میں اس نے غلط کو سپورٹ کی تھی اس کے ساتھ میں غلط تھی اس نے لیکن وہ چیزوں کو اگر سائیڈ میں رکھ کے دیکھا جائے سلمہ نے اس کا اتنا ساتھ دی وہ ایجاج نے اس کا ساتھ دیا اس کی اممہ نے اس کا ساتھ دی پورے کھاندان والوں نے ساتھ دیے بنیش نے اس کا ساتھ دی وہ ایک اور آئی تھی کہ اس کے نام پہ اس نے اس کا ساتھ دی اور کتنے لوگ ہیں جو کوئی نام بھی نہیں یاد ہے ان لوگوں نے اس کا ساتھ دی ہے ٹی نے اس کا ساتھ دی ہر کسی کو یہ عورت نے جلیل کروائی ہے ہر کسی کے ساتھ میں یہ عورت نے اپنی عقاد دکھائی ہے کہ کس گھٹیا اور گیرے ہوئے کھاندان کی یہ عورت ہے اس نے اپنے کھاندان کو گالیاں پڑھوائی ہے یا تک کہ اس نے اپنے مرے ہوئے باپ کو بھی نہیں چھوڑی اس کو بھی اتنے گالیاں پڑھوائی ہے اور یہ بولتی ہے کہ میں احسان یاد رکھتی کیوں ارے لانتی عورت تو وہ عورت ہے کہ کام نکل جانے کے بعد میں ہے نا تم جلیل کرواتی ہے گالیاں کھلواتی ہے اور تیرے تے ہو سکے تو جا کے ان کے ہزبینڈوں کے ساتھ میں سو جاتی ہے وہ عورت ہے اب اس کے پوچھو کہ اتنے فنکشن ہوئے وغیرہ 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 سب کچھ ہوا کیوں وقار اور فاطمہ اس کے گھر پہ نہیں آتے فاطمہ ہی نام ہے نا جھاڑو علی چڑیل کی بیٹی کا بڑی والی کا میرے کیال سے فاطمہ ہی ہے تو وہ اور وقار کیوں نہیں آتے اس کے ادھر پہ اس نے فاطمہ کی اور وقار کی بھی برائیاں کر کے رکھی ہے اور بتا کے رکھی ہے اب جنت سوال کرتے ہیں کہ فاطمہ نے اس کے لیے کیا کی فاطمہ کے لیے اس نے اتنا کچھ کی دیکھو فاطمہ نے اس کو دھوکہ دی فاطمہ نے اس کے ساتھ بڑا برا کی کیا برا کی ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو فاطمہ اس سے وقار کو دور رکھتی ہے یہ برا کیے اس نے اور کیوں دور رکھتی ہے کچھ نہ کچھ ہوگا تب ہی دور رکھتی ہے نا اس کے نانا نے ساری کوئی جو دھمال کیا تھا نا اس کی شادی میں تو وہ بات کے اوپر اس کو وشواس ہے اور وہی وجہ سے وہ دور رکھتی تو اپلک سوچو اس نے فاطمہ کی بھی برائیاں کر کے رکھیے ادھر ادھر اپنا نہیں بتائی کہ میں نے اس کے ہزبین کے اوپر خودی ہوں تو وہ میرے سے دھر کے دور رکھتی ہے کہ اس کا گھر نہ خراب کر دوں میں لیکن اس کی برائیاں برابر کر کے رکھیے جلیل عورت اچھے اس کو جب بیگ یاد آیا نا کہ ملیشیا میں سے اس نے بیگ لیتی کسی نے گیفٹ کیا تھا جھوٹ گو رہی ہے گیفٹ کیا تھا تو یہ بچے لوگ کو بول رہی ہے کہ تم لوگوں کو پتہ ہے وہ کہاں پڑا ہوا ہے جرہ دیکھنا ہے جرہ دھونکے نکالنا اور کہاں تو بولتی ہے گھر گرتی والی عورت ہے ڈائلوگ ماری تھی یاد ہے دو دن پہلے مجھے گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے مجھے شوڑ بھی دیکھنا ہوتا ہے بزنیس بھی دیکھنا ہوتا ہے کھانا پینہ بھی دیکھنا ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے پٹھارا کہ تو کتنا سب کو دیکھتی ہے تیرے گھر میں ہی تیرے کو کوئی چیز چاہیے رہتی ہے تو نوکروں سے مانگتی ہے اتنی تو تجھ زلیل عورت ہے کوئی چیز کا ہوس نہیں ہوتا ہے تجھے اور بلتی ہے ساری چیزیں تو دیکھتی ہے در پٹے مو تیرے لانتی کردار گھر اس کا ہے بچوں کو بل رہی ہے کہ ڈھون کے دو بہت زیادہ تو ہے نا وہ بلتے ہیں نا جس کے آنگ پہ جمعیداریاں رہتی ہیں بہت جمعیدار عورتیں پٹھا رہا اور کہاں تو پٹھا رہا تو وہ دن بول رہی تھی بہت اڈر آ رہے بہت اڈر آ رہے گونچ کو بول رہی ہے کہ مجھے شاپنگ کر کے دو اور خاندان والوں کو ہنٹ دے رہی ہے کہ کسی کو بھی ادھاری میں نہیں ملے گا فری میں نہیں ملے گا میں خود بھی لوں گی تو میں اس میں پائتہ ڈالوں گی تو یہاں پہ ڈھندے میں مطلب کے بیزنس میں یہ سب نہیں چلے گا ہم بیزنس کو بیزنس کی طرح چلائیں گے پہلے چلا تو لے پٹھارا چلا تو لے اچھے مہنے کے بعد چھوڑ دے چھار مہنے کے بعد اگر تیسے پوچھیں گے نا تیرے بیزنس کا کیا ہوا تو بولنے اس نے میرے ساتھ برا کر دیا تو میرا بزنس نہیں چلا لوگوں نے نجر لگا دی ایسے بول کے رونا دونا کرنا اور اگلے سال تلقے تو لوگ بھول بھی جائیں گے کہ تُنہیں بزنس بھی کبھی شروع کی تھی اور بکھاران کیوں تیرے کا تو بھوٹ آرڈر آ رہے تھے تو گونچو سے کیوں بول رہی ہے کہ مجھے میرے ہی کپڑے کھرید کے دو مطلب تُو تیری ہی گونچو کو بھی بیشتی ہوئیں گی جیسے تُو یاروں کو بیشتی ہے ہوتلوں میں جا جا کے بیشتی ہے تو گونچو کو بھی بیشت دیا کر بیوی والا تو تُو اس کو دیتی نہیں ہے حق تو بیشت کے ہی دے دیا کر گھٹیا عورت اچھا گونچو کو پہلے تو بولتی ہے کہ یہ ہے پہلا کسٹمر پھر بولتی ہے نی نی ایک نے مجھے پیسے دیکھے رکھا ہے وہ ایک کون ہے بتائی نہیں تُو نے کتنا جھوڑ بولی نہ پٹا رہا وہ ایک کون ہے پتا ہے آپ لوگوں کو وہ ٹی سشتر ہے جس نے اس کو آرڈر دیئے بتانا آ کے نام کیوں نہیں بتا رہیے بے شرم گھٹیا عورت بول رہی ہے اس نے نا کسی اور کے ترون مجھے آرڈر دیئے پہلے بولی تھی کہ میرے کو پیسے بیجئے اب بول رہی ہے کسی اور کے اکاونڈ میں پیسہ بیج کے مجھے روکڑا بھیجوا آئیے اور اس نے آرڈر کیئے جھوٹی کہیں کہ تی ہے وہ جو آرڈر کیئے تیرے کو اور دوسرا آرڈر تُو گونچو سے بکھاری کی طرح موں سے مانگ کے لے رہی ہے اور جلن کتنی نا تجھے کہ کوثر کے لیے کیوں آرڈر کریں گا کوثر کا تو بلکہ سب کچھ ہے مالکین اور اونر تُو نہیں ہے کوثر ہے اگر وہ نہ ہوتی نا تو آج تُو کئی ہوتل میں ہی پڑی رہتی اور وہ ہلنے والی لائیوے کر رہی ہوتی گھٹیا عورت اور اینے میں بول رہی ہے مجھے مادل بننا ہے تو میں ایبرو بنوانے جاؤں گی میں یہ کروں گی میں وہ کروں گی پیٹارہ کپڑوں کا شوٹ ہے نا کہ تیرے تھوبڑے کا شوٹ ہے اپنے تھوبڑے کی نمائش کروانا ہے پچھلی بار بھی یہی سارا کچھ کی تھی اس نے بعد میں جیجا والا کان نکل کے آیا کہ فول باڈی ویکس کروائی تھی دودھ والے نے بتایا تھا نا بعد میں پتا چلا کہ جیجا آکے چارچر گھنٹے لگا کے گیا اس کے ساتھ اب پھر سے وہی سارا کر رہی ہے کپڑے کا شوٹ تو پیٹارہ موڈلنگ اسٹیچو بھی کر سکتا ہے اور باقی لوگ اس طرح سے تیری طرح آگل ہو کے خود ہی موڈل نہیں بنتے لوگوں کو بھی خلی آپ لوگ دیکھتے جاؤ اس کے یہ بیجنس کے پیچھے یہ موڈلنگ کے پیچھے بعد میں جو کانڈ نکل کے آئیں گے نا تو آپ لوگ بھی سوچیں گے کہ یہ کتنی گھٹیا عورت ہے اور یہ موڈلنگ وغیرہ کے پیچھے کتنا گندہ کھیل کھیل رہی تھی تو چلے اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ انڈ ویڈیو کیسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آنگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں ہم انتے نیکسٹ ویڈیو میں لا پیس